وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا بچوں کو ہماری ان باتوں کی بلکل خبر نہیں ہونی چاہیے میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا ایک بہت عرصہ گزارا ہے ہم نے مل جل کر اس گھر کو بنایا سوارا اور نکھارا تم سے الگ ہونا میرے لئے کوئی آسان کام نہیں ہوگا لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو میں یہ مشکل کام بھی کر گزروں گا چاہے اس کے لئے مجھے کتنی بھی عذیت کیوں نہ سہنا پڑے وہ لمحہ بھر کے لئے متوقف ہوا پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا مجھے امید ہے تم بھی اپنے گھر کو اجڑتا اور بکھرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کروگی اس لئے میں تمہاری طرف سے بہتری کی توقع رکھتا ہوں ان نازک حالات میں تم اکلمندی کا مظاہرہ کروگی سلمہ اب بھی کچھ نہ بولی چپ چاپ اپنی شہر کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھتی رہی خاموشی کو نصف اقرار مانا جاتا ہے نواز بھٹی بھی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کی چپ بڑی معینی خیز ہے شاید وہ اپنے گناہ کے بوجھ میں اس قدر دبی ہوئی ہے کہ اس کی زبان میں اقبال جرم کی سکت باقی نہیں رہی اس نے بھی اس موضوع پر مزید کوئی بات نہ کی سلمہ کو سوچنے اور غور کرنے کے لئے چھوڑ دیا اس کے ساتھ اس نے اپنے خدا سے یہ دعا کی اے میرے پروردگار میری بے خبری میں میرے گھر میں جو شرمناک کھیل ہوتا رہا اس کے لئے میں بے حد نادم ہوں اور اپنی غفلت کے لئے تم سے معافی چاہتا ہوں مولوی شمس الدین نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میں تیری مدد کی توقع رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا ہوں تو ہی سلمہ کے دل اور دماغ کو بدل دے اس کے کردار کو بدل دے اسے سنبھلنے کی توفیق عطا فرما بے شک تو دلوں کے حال جانتا ہے نیتوں کے احوال پہچانتا ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ تو ہر شئے پر قادر ہے سکون کیا پھر دو چار روز کے بعد اس کی دعا کے اثرات بھی نمودار ہونے لگے سلمہ نے پھر اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھی تھی اس کے خاموش کردار سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے تلافی کا آغاز کر دیا ہے چند روز بعد ہی اس کی خاموش کوشش کے سمرات بھی نظر آ گئے اور یہ سمرات بڑے ہولنا تھے اس واقعے کہ ایک ہفتے بعد سمیرہ روتی دھوتی اپنے مہکے پہنچی اور اس نے آنسوں کے درمیان بتایا کہ خلیل نے اسے بے دریغ مارا ہے مار پیٹ کے دوران وہ بڑے وحشیانہ انداز میں یہ دھمکی بھی دے رہا تھا تجھے نہ رکھوں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا تو روز میرے ہاتھوں سے مرے گی اور روز جیے گی تیری ماں نے آخر مجھے سمجھ کیا رکھا ہے بیٹی کی فریاد سن کر سلمہ اور نواز بھی سناٹے میں آ گئے سلمہ نے دس دیدہ نظروں سے اپنی شوہر کی طرف دیکھا پھر بیٹی کی جانب مڑتے ہوئے بولی سمیرہ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے وہ تو کافی عرصے سے ٹھیک تھا چل رہا تھا مجھے خود اس بات پر حیرت ہے سمیرہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا واقعی وہ کئی ماں سے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا تھا اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح بھی پلٹ سکتا ہے تین چار دن سے وہ مجھ سے اکڑا اکڑا سا تھا میں جو بھی بات پوچھتی مجھے الٹا جواب دیتا میں اس کے رویے کو برداشت کرتی رہی کل رات میری حمد جواب دے گئی اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا برطاؤ کیوں کر رہا ہے بس میرا پوچھنا قیامت ہو گیا اتنا بتا کر وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی آنکھوں میں اترانے والے آنسوں کو صاف کیا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی میرے اس سوال پر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بے دریغ مارنے شروع کر دیا پہلے تو میں پٹتی رہی جب اس کے جنون میں کوئی کمی واقعہ نہ ہوئی تو میں نے اپنے بچاؤں میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے لیکن میں اس جنگلی کا مقابلہ نہ کر سکی اس نے میرا جوڑ جوڑ توڑ کر رکھ دیا جب میں ادھموئی سی ہو کر گر گئی تو اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا اگر تم میرے اس سلوک کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئیں تو میں تمہارا برا حشر کروں گا تمہیں پیار محبت سے منع کر واپس لے آؤں گا اور اس کے بعد تمہارے چہرے پر تیزا پھینک دوں گا پھر تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی اور تمہاری ماں کو تب پتا چلے گا خلیل کس توفان کا نام ہے پتا نہیں اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے سمیرہ اپنی بپتہ سنانے کے بعد سانس لینے کے لئے متوقف ہوئی پھر سلمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اما وہ بار بار تمہارا نام کیوں لے رہا تھا اس کی باتوں سے لگا کہ وہ اچانک تم سے شدید نفرت کرنے لگا ہے آخر تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے بیٹی کے اس سوال کا سلمہ کے پاس جواب تو تھا لیکن وہ اسے یہ جواب نہیں دے سکتی تھی اس کے چہرے پر ایک رنگ ساہا کر گزر گیا اس رنگ میں ندامت اور پچتاوے کا شیڈ بھی تھا اور عذیت و کرب کا تاثر بھی وہ مو سے کچھ نہ بولی نگاہ اٹھا کر شرمندہ انداز میں نواز بھٹی کو دیکھا پھر گردن جھکا کر بیٹھ گئی سمیرہ ماں کے اس رد عمل سے بیچین ہو گئی اس نے ازدراری لہجے میں دریافت کیا اما بتاؤ تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تمہاری خاموشی کسی گھڑ بڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے مجھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے اس موقع پر نواز بھٹی نے صورتحال کو سنبھال لیا وہ بیوی کے چہرے سے جھلکتے ندامت کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا کہ اس نے خلیل سے قطع تعلق کر لیا ہے جس کے نتیجے میں وہ جنگلی اپنی اصلیت پر اتر آیا ہے وہ سلمہ سے انتقام لینے کے لیے سمیرہ کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے بیوی کے اس جرت مندانہ اقدام پر اسے خوشی ہوئی وہ اس کی حمایت کے لیے کمر بستا ہو گیا سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بولا بیٹی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری ماں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا یہ کیوں کچھ کہے گی پہلے وہ خبیص مجھے گالیاں دیتا تھا اب اس نے تمہاری ماں کو نشانہ بنایا ہے تم پریشان نہیں ہونا اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا اب وہ شیطان تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا تم آرام سے ادھر ہی رہو اگر وہ تمہیں لینے آیا تو میں خود اس سے بات کروں گا پھر وہ سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے با آوازیں بلند بولا اگر وہ منحوس کسی ایسے وقت پر یہاں آئے جب میں گھر پر موجود نہ ہوں تو اسے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا یا تو کسی بچے کو بھیج کر مجھے بلا لینا اور یا پھر اسی سے کہنا کہ میرے پاس آ جائے سمیرہ سے اسے بالکل نہ ملنے دینا اس نے کیا مزاک بنا لیا ہے میں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی ہے بیچا نہیں ہے سمیرہ کو نواز بھٹی نے خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اگر بات آگے بڑھ جائے تو بھی اسے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا مولوی شمس الدین نے اسے کہا تھا کہ اس کے ثابت قدم رہنے سے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ خلیل سمیرہ کو چھوڑ دے گا وہ چھوڑ دے اس سے سمیرہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا فائدہ اس شیطان اور اس کی شیطنیت سے نجات ملنے پر اس خاندان کو پہنچے گا یہ لوگ اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جائیں گے گناہوں کو معاف کرنے والا یہی اللہ اپنی رحمت سے سمیرہ کو کسی اچھے گھر کی بہو بنا دے گا امید تو یہی تھی کہ اسی روز خلیل سمیرہ کو لینے آدھم کے گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اس روز نواز بھٹی اگلے روز بھی وہ گھر میں موجود رہا لیکن خلیل نے پلٹ کر ان کی خبر بھی نہ لی نواز بھٹی نے دل ہی دل میں خلیل پر لانت بھیجی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے تیسرے روز ان کا سارا سکون اور اتمنان غارت ہو کر رہ گیا اس شام چودری حکمداد کی حویلی سے یہ پیغام آیا کہ نواز بھٹی فوراں پہنچے یہ پیغام ایک طرح سے چودری حکمداد کا حکم تھا پیغام بھر نے نواز کو بتایا کہ اس کا داماد خلیل اس وقت حویلی میں موجود ہے اور اس کی بیٹی کا معاملہ چل رہا ہے اس موقع پر سلمہ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن نواز نے اسے صاف منع کر دیا اور چودری کے بیجے ہوئے بندے کی میت میں وہ حویلی میں پہنچ گیا وہاں جا کر معلوم ہوا خلیل نے اپنا کیس چودری حکمداد کی عدالت میں پیش کیا ہوا ہے اس نے چودری سے فریاد کی ہے کہ سمیرہ کے ماں باپ نے اسے زبردستی گھر بٹھا رکھا ہے جبکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس رہے چودری نے خلیل کو حق بجانب سمجھتے ہوئے نواز بھٹی کو حویلی بلا لیا تھا کوئی ایک گھنٹے تک میٹنگ جاری رہی چودری حکمداد نے جب نواز بھٹی سے بیٹی کے بارے میں اس تفسار کیا تو اس نے بھی کھل کر خلیل کی زیادتیوں کا اظہار کر دیا آخر میں اس نے کہا چودری صاحب آپ خود ہی بتائیں میں اپنی پھول سی بچی کو اس جنگلی کے ساتھ کیسے بھیج دوں آپ نے سن لیا نا اس بدبخت نے میری بیٹی پر کیسے کیسے ظلموں ستم کیے ہیں میاں بیوی کا رشتہ کچھے دھاگے سے زیادہ کچھا اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے چودری نے مدبرانہ انداز میں کہا یہ صرف اور صرف ان دونوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے کچھا دھاگہ بناتے ہیں یا فولاد میں نے خلیل کو زندگی کی اونچ نیچ سمجھا دی ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیکھا تم بھی اپنے اندر تھوڑ اسی نرمی پیدا کرو اور اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دو چودری کی باتیں سن کر نواز بھٹی بھی سوچ میں پڑ گیا خلیل کی زیادتیوں کے بارے میں بھی اس نے ابھی چودری کو بتایا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خلیل کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے اس نکتے نے نواز کے ذہن کو الجھا دیا اور اس بارے میں چودری سے پوچھنے کے لیے اس نے اس کی طرف دیکھا لگتا تھا چودری نے اس کی سوچ پڑ لی ہو اسی لمحے وہ نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا خلیل کل تم لوگوں کی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا میں نے اس کی سنی اور آج کا وقت دے کر رخصت کر دیا اس کے بعد میں نے اپنے ذرائع سے خلیل اور تمہاری بیٹی سمیرہ کے بارے میں معلومات کرائی ہیں جس سے مجھے پتا چلا کہ خلیل بھی سولہ آنے ٹھیک نہیں جس طرح تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے بلکل اسی طرح آپ لوگوں کا معاملہ بھی ہے جس حد تک مناسب تھا میں نے خلیل کو سمجھا دیا ہے اب تمہیں سمجھا رہا ہوں نواز بھٹی اگر میری بار تمہاری سمجھ میں بیٹھ گئی تو اچھا ہی ہے ورنہ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جائے چودری حکمداد نے بڑی دانشمندی کا فیصلہ سنایا تھا لہذا نواز بھٹی اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے گھر آ گیا بیوی نے اسے پوچھا کہ حویلی میں کیا رہا اس نے منوان پوری رداد سلمہ کو سنا دی وہ خاموش ہوا تو سلمہ نے گمبیر انداز میں پوچھا اب تم کیا کروگے نواز بھٹی چودری صاحب کے فیصلے کو ماننا پڑے گا وہ شکستہ لہجے میں بولا حالانکہ اس درندے کے پاس سمیرہ کو بھیجنے کے لیے دل تو نہیں مان رہا چودری صاحب نے زمانت لی ہے تو پھر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں سلمہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی اگر اب اس شیطان نے کوئی گھڑ بڑ کی تو ہم سیدھے چودری حکمداد کی حویلی شکایت لے کر پہنچیں گے نواز بھٹی نے کہا چودری صاحب نے مجھے اور خلیل کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی ہے اور آپس میں سلوک سے رہنے کی تلقین کی ہے کسی قسم کی کوئی زمانت نہیں لی تو ٹھیک ہے سلمہ نے چٹانی لہجے میں کہا یہ آخری موقع ہوگا کہ ہم چودری صاحب کے کہنے پر سمیرہ کو خلیل کے گھر بھیج رہی ہیں اگر اب ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچی تو خانہ پوری کے لیے ہم صرف ایک مرتبہ چودری حکمداد سے شکایت کریں گے اس کے بعد سلمہ نے معینی خیز انداز میں جملہ ادھورہ چھوڑا تو نواز بھٹی نے استراری لہجے میں دریافت کیا اس کے بعد کیا اس کے بعد میں خود اس خبیص روح سے نمٹ لوں گی سلمہ نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا ایسی کتے کی دموں کو سیدھا کرنے کا طریقہ دوسرا ہی ہوتا ہے نواز بھٹی بے شمار اندیشوں میں یک لخت گھر گیا دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اس کے ذہن میں سلمہ کے حوالے سے یہ خدشہ جاگا کہ کہیں وہ دوبارہ خلیل کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے اس نے یکا یک شکایتی نظر سے بیوی کو دیکھا سلمہ اس کی معینی خیز نگاہ کو پہچان گئی جلدی سے بھولی نواز بھٹی اس کی آواز سے بے پناہ مضبوطی اور عظم جھلکتا تھا تمہیں کسی قسم کے فکر اندیشے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں میں اب وہ پہلے والی سلمہ نہیں رہی ہوں میں اس شیطان کی بدماشی کا جواب بھی اسی کے انداز میں دوں گی اسے ایسے چکر میں ڈالوں گی کہ زندگی بھر روتا رہے گا اس کی بچت اور بہتری اسی میں ہے کہ سمیرہ کے ساتھ بندے دے پتر کی طرح رہے آخر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو نواز بھٹی نے تشویش بھر انداز میں پوچھا جب وقت آئے گا تو تم خود ہی دیکھ لینا سلمہ نے دھو ٹوک لہجے میں کہا نواز بھٹی سمجھ گیا کہ اب اس موضوع پر سلمہ سے کوئی بات کرنا فضول ہی ہوگا کیونکہ وہ اپنے دل کی بات بتائے گی نہیں اس صورتحال نے اس کی تشویش کو اور بڑھا دیا وہ نہیں جانتا تھا کہ سلمہ کے ذہن میں کون سا منصوبہ ہے البتہ وہ بیوی کے یقین دلانے پر اس حوالے سے مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ماضی کے کسی بھی تکلیف دے اور شرمناک سے سبق کو نہیں دورائے گی ایک طرف سے اتمنان ملا اور دوسری جانب اس فکر نے اس کے ذہن میں افرہ تفریح مچا دی کہ پتا نہیں اس کے کیا ارادے ہیں سلمہ کی سنجیدگی اور لہجے کی سنگینی سے تو یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دل میں جو بھی سوچ رکھا ہے وہ انتہائی خطرناک اور محلک ثابت ہو سکتا ہے وہ دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ خلیل کو نیک دائر دے اور آئندہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے کہ سلمہ کو یا اسے کوئی سنگین قدم اٹھانا پڑے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی سمیرہ کو خلیل کے گھر گئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ اس بدفطرت نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا اب اس کا انداز پہلے سے مختلف تھا وہ اپنی کمینگی کا ایسا کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہا تھا جس سے وہ گرفت میں آ جائے وہ ہاتھ پاؤں کے بجائے زبان کی مار مار رہا تھا خنجر اور تلوار کا زخم تو جلد یا بدیر بھر ہی جاتا ہے لیکن زبان الفاظ کی مدد سے جو چرے لگاتی ہیں نا وہ زخم براہ راست دل دماغ اور روح پر ثبت ہوتے ہیں ایسے گھاؤ بھرتے ہیں اور نہ ہی مندمل ہونے کا نام لیتے ہیں سمیرہ ان دنوں اسی قسم کے جگر پاش اور روح فرصہ تجربات سے گزر رہی تھی اس روز اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا اس وحشی درندے کے ساتھ میرا گزارہ نہیں ہو سکتا آپ لوگ مجھے بوجھ سمجھتے ہو تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں محنت مزدوری کر کے خود کو پال ہی لوں گی اور اگر نہ پال سکی تو بھوکی پیاسی کہیں بھی پڑھ کر جان دے دوں گی بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نواز بھٹی نے تڑپ کر کہا ایسی دل پھار دینے والی باتیں نہ کرو بیٹی تم ہمارے لیے بوجھ کیسے ہو سکتی ہو تم تو ہماری آنکھوں کی روشنی اور دل کا قرار ہو اب تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں میں اس خبیص سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھڑا دوں گا جس زندگی میں سکھ کا ایک پل نہ ہو اسے بدل کر رکھ دینا چاہیے میں ساری زندگی تمہیں بٹھا کر کھلا سکتا ہوں ایسی تیسی اس مردود خلیل کی اور چودری حکمداد کے فیصلے کی تو مجھے صرف ایک ہفتے کی محلت دے دو نواز بھٹی سلمہ نے مستحکم لہجے میں کہا اس کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہنا لیکن شرط یہی ہے کہ اس ایک ہفتے کے دوران سمیرہ خلیل کے گھر میں رہے گی نواز بھٹی نے سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا تم نے کیا سوچا ہے اللہ کی بندی سب سامنے آ جائے گا سلمہ نے معینی خیز انداز میں کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی سمیرہ اب کی بار لڑ جگڑ کر نہیں آئی تھی خلیل کو یہی پتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہے لہٰذا اس شام وہ واپس خلیل کے گھر چلی گئی رخصت کرنے سے پہلے سلمہ نے ایک گھنٹے تک اسے بند کمرے میں بہت کچھ سمجھایا تھا نواز بھٹی نہیں جانتا تھا ماں بیٹی میں کیا خسر خسر ہوئی ہے اسی لئے اس کی تشویش کئی گناہ بڑھ گئی تھی پتہ نہیں سلمہ کون سا داؤ کھیلنے والی تھی نواز بھٹی کو حیرت اس بات پر تھی کہ سلمہ کے سمجھانے کے بعد سمیرہ خلیل کے گھر جانے پر تیار ہو گئی تھی سلمہ نے ایک ہفتے کی محلت مانگی تھی نواز کے لئے یہ ہفتہ ایک صدی کے برابر تھا وہ اس ایک ہفتے کا ایک ایک دن بڑی مشکل اور مصیبت سے گزار رہا تھا ہر وقت یہی دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی بری خبر سننے کو نہ مل جائے وہ سلمہ کے عزائم اور ارادوں سے آگاہ نہیں تھا اور یہی بے خبری اس کی جان کو حلکان کر رہی تھی ابھی اس ہفتے کو چار دن ہی گزرے تھے کہ نواز بھٹی میرے پاس آنے پر مجبور ہو گیا سامین کرام آپ سن رہی ہیں ملک سفتر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے خوش آمدید یہ اس سلسلے کی قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میرے پاس فرصت کی کوئی کمی نہیں تھی لہٰذا میں نے کچھ زیادہ ہی تفصیل سے اس کی کہانی سنی تھی یہ روداد شروع ہونے سے پہلے بھی اس نے چند اہم باتیں مجھے بتائیں تھی جو میرے ذہن میں تھی مثلا نواز بھٹی کے مطابق سلمہ نے خلیل کے گھر سے سمیرہ کو غائب کروا دیا تھا وہ خلیل سے شدید نفرت کرتی تھی لہٰذا اسے کسی چکر میں پھسانے کے لیے اس نے یہ چال چلی تھی وہ سمیرہ کی گمشدگی کو خلیل کے کھاتے میں ڈالنا چاہتی تھی نواز بھٹی نہ تو یہ جانتا تھا کہ سلمہ نے غائب کرنے کے بعد سمیرہ کو کہاں چھپایا ہے اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سمیرہ کو گم کیا گیا تھا وہ سلمہ کو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والی عورت سمجھتا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ اگر میں نے سمیرہ کو بازیاب کرنے میں دیر کر دی یا اس سلسلے میں سلمہ سے کسی قسم کا استفسار کیا تو سمیرہ کو کوئی شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس داستان کو سننے سے پہلے نواز بھٹی کے رویہ نے میرے ذہن میں جو سوالات اٹھائے تھے ان میں سے بیشتر کے جوابات مجھے مل گئے تھے لیکن ابھی بھی اس کیس کے بہت سے زاویہ آپس میں الجے ہوئے تھے میں نے دو ٹوک انداز میں نواز بھٹی سے کہا دیکھو نواز بھٹی تم نے جو حالات مجھے بتائیں ہیں اگر ان میں کسی قسم کی غلط بیانی شامل نہیں تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے سلمہ نے جو ایک ہفتے کی محلت لی تھی اس میں اس نے کوئی کام دکھایا ہوگا لیکن چونکہ تم نے سمیرہ کو غائب ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی یہ جانتے ہو کہ اسے گن کرنے کے بعد کہاں رکھا گیا ہے اس لیے میں پہلی فرصت میں تمہاری بیوی سلمہ سے ملنا چاہوں گا تاکہ اس معاملے میں قانونی کاروائی کا آغاز کیا جا سکے وہ الجنزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم نے اپنی بیوی کو مجرمانہ ذہن رکھنے والی عورت کہا ہے تمہارا کہنا ہے کہ وہ سمیرہ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے لیکن میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں سلمہ اس فطرت کی عورت نہیں میرے اندازے کے مطابق اس سے جو خطا ہوئی تھی وہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے وہ سمیرہ کی دشمن نہیں ہو سکتی وہ مریل سی آواز میں بولا ہاں جی اب تو مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سمیرہ کی بھلائی کے لیے سارا ڈراما رچا رہی ہے میں نے غصے اور جذبات میں پتہ نہیں اسے کیا کہہ دیا تھا نواز بھٹی کو میں نے معقولیت کی راہ پر گامزن دیکھا تو گہری سنجیدگی سے پوچھا اب مجھے بالکل سچ سچ بتا دو حقیقت کیا ہے کیا سمیرہ کی گمشدگی تمہارے ذہن کی اختراح ہے یا پھر واقعی میں نے سوالیہ انداز میں جملہ دھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا نہیں جناب میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا سلمہ نے واقعی سمیرہ کو غائب کر دیا ہے آپ جا کر دیکھ لیں وہ خلیل کے گھر میں موجود نہیں اگر تم اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہو تو پھر تمہیں بتانا ہوگا یہ بات تمہارے علم میں کیسے آئی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا اگر تم میری بات کا جواب نہیں دوگے تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا پھر چند لمحات کے توقف کے بعد بولا تھانے دار صاحب بات دراصل یہ ہے کہ جب سلمہ نے ایک ہفتے کی محلت مان کر سمیرہ کو خلیل کے گھر بھیجا تو اس کے دوسرے دن ہی وہ گوبنگڑ گئی تھی گوبنگڑ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اگو وال سے تین میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا میں نے سوالیا نظروں سے انواز بھٹی کو دیکھتے ہوئے پوچھا وہ گوبنگڑ کیوں گئی تھی گوبنگڑ میں میرا سالہ یعنی سلمہ کا بھائی حاشم علی رہتا ہے اس نے بتایا حاشم علی سے میری بالکل نہیں بنتی اس لیے ادھر آنا جانا اور میل ملاقات نہ ہونے کے برابر ہے حاشم علی کا چال چلن ٹھیک نہیں وہ خود بھی بدماشی کرتا ہے اور چند خطرناک گنڈوں ڈاکوں سے اس کے تعلقات بھی ہیں وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا جب سلمہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ گوبنگڑ کیوں گئی تھی اس نے بتایا کہ بھائی کی یاد آ رہی تھی اس سے ملنے چلی گئی تھی مجھے اسے ساتھ لے جانے کی کبھی توفیق نہ ہوئی لہٰذا وہ اکیلی ہی وہاں ہوائی تھی میں اس کا جواب سن کر خاموش ہو گیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا ذہن میں بار بار ایک ہی خیال چکرا رہا تھا کہ سلمہ سمیرہ اور خلیل کے حوالے سے اپنے بھائی حاشم علی سے کوئی بات کرنے گئی تھی اس کے ایک ہفتے والی محلت کا الارم میری یاد داشت میں بجتا رہتا تھا لہٰذا میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا اگلے روز سلمہ ایسے وقت میں خلیل کے گھر گئی کہ جب وہ دکان پر مصروف ہو میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سمیرہ کو کوئی خاص بات سمجھانے گئی ہے میں خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا سلمہ سے کچھ پوچھنا بیکار تھا اس نے زبان نہ کھولنے کا تہیہ کر رکھا تھا میں آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتا رہا اور آج صبح وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہوا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا آج صبح میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے بازار میں ایک ایسے شخص کو گھوڑے پر سے گزرتے دیکھا جو اگو وال کا رہنے والا نہیں مجھے اس شخص کا چہرہ کچھ شناسہ سا لگا وہ تو میری نگاہ سے اوجل ہو گیا لیکن میرا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا چلا گیا بظاہر میں اپنے کام میں مصروف تھا لیکن دھیان اسی بندے میں علج کر رہ گیا کوئی ایک گھنٹے کے بعد مجھے یاد آ گیا وہ شاکہ تھا حاشم علی کا ایک قریب بھی ساتھی نواز بھٹی نے ایک لمحے کا توقف کر کے سنسنی بھری نظر سے مجھے دیکھا اور اس طراری لہجے میں بولا شاکہ کو اگو وال میں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا میں نے اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور یہ کہہ کر دکان سے اٹھ گیا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں میں دکان سے نکل کر سیدھا خلیل کی دکان پر پہنچا وہ اس وقت گاہکوں میں گھرا ہوا تھا مجھ سے رسمی علیک سلیک ہوئی میں نے سمیرہ کی خیر خیریت دریافت کی اس نے بتایا کہ سب ٹھیک تھا کہ میں نے پوچھا اسے کب لے کر آ رہے ہو وہ بولا اگلے جمعے کو اس کے ساتھ ہی کہا چاچا آپ لوگوں کے آنے جانے پر تو کوئی پابندی نہیں سمیرہ اس وقت گھر میں ہے میں تو رات کو دکان بند کرنے کے بعد ہی کر جاؤں گا تم سمیرہ سے ملنا چاہو تو گھر کا چکر لگا لو میں نے خلیل سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے مل لیتا ہوں میں وہاں سے سیدھا خلیل کے گھر پہنچ گیا لیکن سمیرہ مجھے گھر میں نہ ملی گھر کے داخلی دروازے کو باہر سے کنڈی چڑی ہوئی تھی اس صورتحال نے میری تشویش کو اور بھی بڑھا دیا میں نے اپنی تسلی کے خاطر سمیرہ کا نام لے کر تین چار آوازیں بھی دیں لیکن گھر کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا میرے تصور میں ایک مرتبہ پھر شاکہ کی صورت گھومنے لگی ذہن میں ایک خطرناک خیال نے سروبھارا سمیرہ کے ساتھ کوئی کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے وہ ایک لمحے کے لیے رکا پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا میں خلیل کے گھر سے سیدھا اپنے گھر آیا ایک فیصد امکان یہ بھی تھا کہ سمیرہ ماں سے ملنے ادھر نہ آگئی ہو لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں نہیں آئی تو میری پریشانی آسمان کو چھونے لگی سلمہ گھر میں موجود نہیں تھی کہ میں ان حالات کے بارے میں اسے کچھ بتاتا ہمیرہ نے بتایا کہ وہ کافی دیر سے نکلی ہوئی ہے سلمہ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ اسے اپنے گھر میں چین نہیں ملتا وہ اگو وال میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے کبھی اس گھر میں تو کبھی اس گھر میں میں نے گھر میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کیا جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں ایک مرتبہ پھر خلیل کے گھر کی طرف چلا گیا گھر کا بیرونی دروازہ بند ملا اور اس پر کنڈی بھی بردستور چڑھی ہوئی تھی اس صورتحال نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا اور میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا اس نے ایک اتمنان بھری گہری سانس خارج کی پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تھاندار صاحب یہ ہے کل کہانی اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے سمیرہ غائب ہو چکی ہے اور اس کی گمشدگی میں مجھے سلمہ ہی کا ہاتھ نظر آتا ہے شاکہ اور اس کا گروپ بہت ہی ظالم اور صفاق لوگ ہیں میں اس لئے بھی سمیرہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں یہ ٹھیک ہے کہ سمیرہ حاشم علی کے بھانجی لگتی ہے لیکن گنڈوں اور بدماشوں کا کیا بھروسہ اور پھر یہ معاملہ حاشم علی کے نہیں بلکہ شاکہ کے ہاتھ میں ہے نواز بھٹی خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تم نے اپنی اکل جہاں تک لڑانا تھی لڑا لی اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا ہے تم بالکل خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اب جو بھی کرنا ہوگا میں خود کروں گا اگر بیچ میں تم نے اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوشش کی تو بڑی گھڑ بڑ ہو جائے گی پھر مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ متزبزب انداز میں مستفسر ہوا میں نے کہا میں سب سے پہلے تمہاری بیوی سلمہ سے ملنا چاہوں گا وہ بہت گہری عورت ہے جناب وہ تشویشناک لہجے میں بولا اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گی مجھے کھلوانا آتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا میں بہت جلد اس کی گہرائی کو تفتیشی آلے کی مدد سے ناف لوں گا تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ایک لمحے کے توقف سے میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اضافہ کیا نواز بھٹی تمہیں اکل لڑانے سے تو میں منع کر ہی چکا ہوں یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ تم مجھے کوئی مشورہ بھی نہیں دوگے پہلے ہی تم اپنی ہماکتوں سے اس معاملے کو بہت بگار چکے ہو موسیقی موسیقی